بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک عورت کس طرح سے اپنی فرٹیلٹی چیک کر سکتی ہے کس طرح سے اس بات کا تیون کر سکتی ہے کہ اس کے اندر کتنی زرخیزی ہے اس کے انڈے کتنے میاری بنتے ہیں اس کو جو اس کے اندر حاملہ ہونے کا پروسس ہے وہ کتنا زیادہ اچھا ہے آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاؤں گا اگر عورت اس کو مدنظر رکھتے ہوئے چند باتیں ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا ٹیسٹ کرتی ہے تو وہ پتہ لگا لے گی کہ وہ کتنی جلدی حاملہ ہو سکتی ہے اگر یہ علامات آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ ایک مہینے میں بھی حاملہ ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ علامات ایسی عورت میں ہوتی ہیں جو عورتیں بہت ہی اچھی فرٹیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہوں گی تو آپ جلدی حاملہ ہو سکتی ہیں کون سی علامات ہیں یہ آپ نے اپنے پیریڈز کے بعد جیسے ہی آپ کے پیریڈز ختم ہوں اس کے بعد عورت کو ڈسچارج آتا ہے ڈسچارج کب کب آتا ہے کیسے آتا ہے ایک ڈسچارج ایسا ہوتا ہے جو عورت کو پیریڈز کے ایک سے تین دن بعد آتا ہے یعنی کہ آج آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے آج سے لے کر آگے تین دنوں تک آپ کو تھوڑا سا ڈسچارج ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی فرٹیلٹی اچھی ہوئی آپ کی فرٹیلٹی جو کافی زیادہ میاری ہوئی آپ کے ایکز موٹائل ہوئے آپ کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہ ہوا تو پیریٹس ختم ہونے کے ایک سے تین دن بعد آپ کو جو ڈسچارج ہوگا وہ ڈرائی ہوگا یعنی کہ ایسا ڈسچارج ہوگا اگر آپ انگلیوں کے درمیان اس سے رکھیں گی تو یہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ ایسا نہیں آپ کو لگے گا کہ چپک چکا ہے یعنی کہ بالکل ڈرائی اور خوشک ڈسچارج ہوگا اب ناظرین یہ ڈسچارج اگر آپ کو ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو فرٹیلٹی ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے سٹکی ٹائپ ڈسچارج یہ عورت کو پیریٹس ختم ہونے کے چار سے چھیں دن بعد ہوتا ہے اگر آپ کو وہ ڈرائی ڈسچارج نہیں ہوا تو یہ والا ڈسچارج آپ کو لازمی ہوگا چار سے چھیں دن بعد اگر آپ کو سٹکی ٹائپ ڈسچارج ہوتا ہے سٹکی ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان اگر آپ رکھتی ہیں تو دونوں انگلیوں کے ساتھ آپ کا ڈسچارج شپکا رہتا ہے تو اگر آپ کو یہ ہوتا ہے سٹکی ٹائپ ڈسچارج چار سے چھیں دنوں کے بعد تو بھی آپ کی فرٹیلٹی بہت زیادہ اچھی ہے فرض کریں آپ کو ڈرائی ڈسچارج بھی نہیں ہوا سٹکی ٹائپ ڈسچارج بھی نہیں ہوا آگے پھر آ جاتا ہے کریمی ڈسچارج اور یہ جن عورتوں کی فرٹیلٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے اور یہ ساتھ سے نو دن بعد ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو ڈرائی ڈسچارج ایک سے تین دن میں نہیں ہوا اور اگر آپ کو سٹکی ڈسچارج چار سے چھیں دن میں نہیں ہوا تو اب جا کر آپ کو کریمی ڈسچارج ہوگا اور یہ کریم کی طرح ہوگا یہ ڈسچارج آپ کی انگلیوں کے ساتھ چپکے گا تو نہیں لیکن آپ کی انگلیوں سے اترے گا بھی نہیں کریم ٹائپ ہوگا یہ ڈسچارج جو آپ کو ہو سکتا ہے سات سے نو دنوں کے درمیان دونوں انگلیاں آپ کی یعنی کہ آپ میش کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گی اس ڈسچارج کو فنگر پر رکھ کر تو جب بھی آپ دونوں انگلیوں کو کھولیں گی آدھا ڈسچارج آپ کی ایک انگلی پر ہوگا دوسرا آدھا جو ہے نا آپ کی انگوٹھے پر ہوگا یہ کریمی ڈسچارج ہوتا ہے دونوں انگلیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے بلکہ درمیان میں سے کوئی بھی نہیں چپکتا ہے یعنی کہ سٹیکی ٹائپ نہیں ہوتا اگر یہ ڈسچارج آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کی فرٹیلٹی بہت زیادہ اچھی اور زرخیز ہے آپ حاملہ ہو سکتی ہیں چوتے نمبر پر آ جاتا ہے کلیر ڈسچارج ناظرین یہ ڈسچارج ایسا ہوتا ہے نہ تو یہ دانے دار ہوتا ہے نہ ہی سٹیکی ہوتا ہے نہ ہی خوشک ہوتا ہے بلکہ یہ کلیرلی پانی کی طرح ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ ڈسچارج ہوتا ہے تو آپ کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ایک نمبر پر ہے یعنی کہ ایسا نمبر جو کہ عورت کا ہونا چاہیے آپ پیدائشی سے جو ہے نا حاملہ ہونے کے لیے اچھی فرٹیلٹی کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں آپ کے ایکس اچھے بنتے ہیں یہ ڈسچارج آپ کو دس سے چودہ دن میں ہوتا ہے اور یہ ڈسچارج ہی اولیوشن کا ڈسچارج ہوتا ہے جس عورت کو یہ والا ڈسچارج ہوتا ہے اس عورت کی اولیوشن اچھی ہوتی ہے انڈا اچھا بنتا ہے ٹائم پر بنتا ہے اور ٹائم پر خارج ہوتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ